زمانہ سو رہا ہے سو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے مفتا اسماعیل کیمرے کی آنکھ سے نہ بچ سکے سانیہ عاشق کے دوپٹے سے ناک اور مو ساف کرتے ہوئے پکڑے گئے مفتا اسماعیل نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیا کہا اور یہ واقعہ اصل میں تھا کیا آئیے جانتے ہیں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کی میڈیا ٹاک کے دوران مفتا اسماعیل نے سانیہ عاشق کے دوپٹے سے ناک اور مو چپکے سے ساف کر لیا یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے لیکن کیمرے کی آنکھ سے نہ بچ سکے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اس واقعے کے دوران مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف میڈیا سے مہوے گفتگو تھی اس وقت پرویز رشید، ہینا پرویز بٹ، خورم دستگیر خان اور دیگر بھی موجود تھے اور سانیہ عاشق مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی جہاں پر ان کے پیچھے مفتا اسماعیل موجود تھے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مفتا اسماعیل نے دو مرتبہ سانیہ عاشق کے دوپٹے سے اپنا ناک صاف کیا جس کے بعد ان کی بائیں جانب کھڑے ایک شخص نے مفتا اسماعیل کے کان میں کچھ سرگوشی بھی کی دوسری جانب سوشل میڈیا صارفین نے مفتا اسماعیل کی ویڈیو پر خوب ٹرول کیا اور سخت رد عمل کا اظہار کیا ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما مفتا اسماعیل نے سوشل میڈیا پلاتفارم پر معذرت کر لی مفتا اسماعیل نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو کلپ میں مجھے میری بہن سانیہ آشک کے دپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے دکھایا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اس ویڈیو کلپ میں میں نے پہلے ایک بار اپنی جیب سے چیچو نکالا اور اپنا چہرہ صاف کیا اور دوسری مرتبہ میرے ہاتھ میں انجانے میں میری بہن کا دپٹہ آ گیا جس پر میں نے سانیہ آشک سے معافی بھی مانگ لی تھی آپ کے خیال میں مفتا اسماعیل نے سانیہ آشک کے دپٹے سے انجانے میں موساف کیا یا نہیں ہمیں اپنی رائے سے کامنٹ سیکشن میں یہ ضرور آگاہ کیجئے گا